میں کامران امین ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے آج ایک نئے انداز میں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم بھی باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں سکارلشپ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے شروع کریں کیا کریں آج سے شروع ہونے والی سیریز میں کوشش کروں گا کہ بلکل آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں سکارلشپ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا کرنا چاہیے کہاں سے آپ کو سٹارٹ لینا چاہیے اور پھر کس طرح کی اچھیونکی آپ کو ضرورت ہوگی تو یہ بلکل پہلی ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اگر یہ انداز آپ کو اچھا لگا تو انشاءاللہ پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے دوسرے انداز کی بجائے تو آج اس کوئیسٹن کا انسر کرنا ہے بیسیکلی کہ اگر آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے باہر جانا چاہتے ہیں تو کیسے کریں کہاں سے شروع کریں میں اس کو تین سٹیپ میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت سیمپل پروسس ہے اور تھری سٹیپ پروسس ہے اس میں ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہم دیکھیں گے آگے اس کے بعد اس پلان سے ریلٹیڈ انفارمیشن آپ کو ایک اٹھیک کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے اگین ہم آپ کو آگے بتائیں گے اور پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ کے بس پلان بھی ہے انفارمیشن بھی ہے تو بس سمپل یہی ہے کہ بس اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے اور پھر دیکھیں کہ اس کا ریزل کیا آتے ہیں تو پلان آپ کیسے بنائیں گے کیا کریں گے یہ بہت سارے قویسٹن میں نے یہاں پہ لکھیں میں چاہوں گا کہ آپ کہیں بھی اپلائی کرنے سے پہلے ان سوالوں کے جواب ضرور ڈھونڈ لیں مثال کے طور پر آپ کی سبجیکٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کون سی ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں بی ایس کرنا چاہتے ہیں ایم ایس کرنا چاہتے ہیں پی ایش ڈی کریں گے پھر کس سبجیکٹ میں کریں گے پھر کون سی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں سکولرشپ ملتی ہیں ایون کے بنگلہ دیش نیپال سری لنگا ٹائپ کے کنٹری میں آپ انستان میں بھی ملتی ہیں یہ آپ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اور کیوں جانا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ سیلیکشن کے لیے ہیلپول ٹپ جو ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ فار ایکزمپل آپ آئیلز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ڈیفینٹلی اگر آئیلز نہیں دے سکتے ہیں تو پھر وہ کنٹریز دونے جہاں پہ آئیلز سکولرشپس آویلیبل ہوں یا ان سکولرشپس کو آپ فوکس کریں اسی طرح اگر آپ امیگریشن کے شوقین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر ہی پڑھیں اور ادھر ہی رہیں پھر آپ وہ کنٹریز دیکھیں جہاں پہ یہ امیگریشن کے قوانین تھوڑے ایزی ہو سٹورنٹ کو ہیلپ ملتی ہو پھر نمبر آف سکولرشپ کہیں بہت زیادہ ہیں کہیں تھوڑی ہیں کہیں بہت کمپیٹیٹیو ہیں کہیں لیس کمپیٹیٹیو ہیں یہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں پھر تین چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ریسرچرز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ یہ پلان بناتے ہوئے کہ کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے یا کون سی کنٹری میں جانا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیس یونیورسٹیز آپ کی فیلڈ میں کہاں کہاں پہ ہیں کون کون سی ہیں ان کو ٹارگٹ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیس یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں یا آپ کو جانا چاہیے یا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیس ریسرچرز ہیں آپ کی فیلڈ کے وہ کہاں پہ ہیں کون سی یونیورسٹی میں تو لازمی نہیں وہ بیس یونیورسٹی میں وہ کسی اور میں بھی ہو سکتے ہیں جن کا اچھا نام ہو جن کو اپنی زبان مہنگ ہو تو بابے یعنی جو آپ کی فیلڈ کے بابے ہیں بڑے فیمس لوگوں کھا اور پھر ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر سکولرشپز ذرا ایزی لی ایویلیبل ہیں اور اپلیکیشن پروسس بھی سمپل ہے بہت کمپلیکس نہیں ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں بہت سارے ڈاکومنٹس پریپیر کرنا پڑتے ہیں اور چائنہ میں اگر آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں تو بڑا ایزی ہے کوئی آئلس کچھ بھی نہیں چاہیے تو آرام سے ہو جائے تو یہ کچھ ٹپس ذہن میں رکھے آپ اپنے لیے پلین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے بیسیکلی اور کیوں جانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیکس ٹیپ اس پر ڈیپنڈ کرے گا جب آپ یہ پلین بنا لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے کون سی ریسرچر پر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے کونٹری ٹارگٹ کی یونیورسٹی ٹارگٹ کی اس میں سکولشپس بھی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے یا نہیں ہیں اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جس آپ گوگل کریں اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر چلے جائیں اور وہاں پہ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اور ایمان کہ اگر آپ کونٹری سپیسیفک سکولشپ دیکھیں تو جیسے سٹڈی ان جاپن آپ سمپلی لکھیں یہ سکولشپس پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ان یو ایس سے آپ سمپلی لکھیں تو آپ کو پوری لیسٹ مل جائے گی بہت ساری ویب سائٹس ملیں گی آن لائن ریسورسز کا ہم ذکر کریں گے آگے تو وہاں سے آپ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ کون سی سکولشپس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں اور پھر الیجیبیلٹی کرائیٹریہ بہت زوریہ تاکہ آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہو کہ آپ اس کے لیے الیجیبیل بھی ہیں یا نہیں ہیں اور نہیں ہیں تو آپ کو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ پہ آنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے وہ آپ کو پریپیر کرنے پڑیں گے تو یہ انفارمیشن آپ کو جو بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہوگی اس سے آپ کو مل جائے گی لیں گے اور کیسے آپ لیں تو بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جیسے بھی سکارلشپ کارنر ہے یا سکارلشپ انفو ہے اس طرح کی جو جہاں پہ آپ فری میں ریجیسٹر ہو جائیں اور وہ آپ کو ویکلی یا منتلی جو بھی ان کی سکارلشپ سبڈیٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو ان باکس کرتے ہیں وہاں پہ آپ مارک کر سکتے ہیں کہ کس ڈریکشن میں آپ کو سکارلشپ چاہیے انٹرمشپ چاہیے کس طرح کی انفرمیشن چاہیے اور کونسی فیل میں چاہیے وہ آپ کو ان باکس میں ای میل میں بھیج دیں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے ریلیونٹ کونسی ہے آپ کہاں پہ اپلائی کر پھر ویب سائٹس سکارلشپ کی اپنی اپنی ویب سائٹ بھی ہیں تو ان کو بھی آپ ویزرڈ کریں لازمی ان کو دیکھیں اس طرح اگر آپ جس ہاو ٹو اپلائی آپ ایسے ہی سرچ کریں گے فار ایسیمپل سکارلشپ فار انٹرنیشنل سٹوئنٹس ان یو ایسے تو بھی آپ کو کچھ ویب سائٹس ملیں گی جہاں پہ اس کا ڈیٹا دی ہوگا ان کو بھی لازمی ویزرڈ کریں فیس بک گروپس بڑے الپ پلیں تو فیس بک کا یہ ایک بڑا اچھا پازٹیوی استعمال بھی ہے جیسے سکارلشپ نکبر کے ہم سکارلشپ کیفے اور کانسلنگ کے نام سے ایک پلیٹ فرم چلا رہے ہیں اس طرح کے تین چار گروپس آپ جوائن کر لیں وہاں پہ بھی سکارلشپ کی انفارمیشن شیئر ہوتی رہتی ہے تو ادھر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں پہ سکارلشپ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جب آپ کے ایک مائنڈ اللہی بنا ہویا فار ایسیمپل کہ آپ نے فل برائٹ سکارلشپ پہ اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ کسی ایک ایسے بندے سے ضرور بات کریں جو فل برائٹ پہ کر رہا ہو یا الریڈی کر چکا ہو اور پھر اس سے آپ کوئیسٹنز کریں کہ وہاں لائف کس طرح کی ہے اس کے ایڈوانٹیجیز کیسے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجیز یہ ساری چیزیں آپ پوچھیں تاکہ آپ بڑے کلیر ہوں اپنے ایس میں اور جب یہ ساری چیزیں آپ ڈیزائن کر لیں تو اس کے بعد ایک ہی کام رہتا ہے کہ اب آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے دیکھیں جب بھی آپ کوئی سکالرشپ یا یونیورسٹی کے انٹرنیشن سٹوریم سیکشن میں جائیں گے وہاں پہ ایڈمیشن پروسس بھی دیا ہوتا ہے یہ انفرمیشن آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گی ادھر ہاؤ ٹو اپلائی سیکشن بلکہ اس کو بول بھی کیا ہوتا ہے اس کو ریڈ کریں بڑے صبر تحمل سے ایک دفعہ نہیں بشک دو تین دفعہ کریں تو وہ انفرمیشن پوری آپ کے ذہن میں ہو کہ کہاں کہاں پہ جانا ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے آف لائن کرنا ہے کوئی ایمبیسی ویزر کرنی کیسے آپ نے پراسس کرنا تو وہاں پہ آپ اس کو ریڈ کریں اور پھر اپلائی موسٹلی آن لائن ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو اباؤٹ سیکشن ہوتا ہے جو بھی سکولرشپ ہے جیسے فل برائیٹ ہے تو اس میں لازمی پڑھیں کہ یہ فل برائیٹ کا پرپرس کیوں دیتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اہم ایمز اور اوبجیکٹیوز بلکل کلیر لکھے ہوتے ہیں تو وہ لازمی پڑھ لیں اس سے آپ کا اپلیکیشن ڈراف کرنا ہے بڑی ہیلپ ملے ہم دیکھیں گے آگے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور پھر جو پروسیجر دیا ہوا ہے اس کو فالو کریں اور آن لائن اپنے ڈاکومنٹس پر آپ پرپیر کریں اپلائی کریں اب اس میں کچھ چیزیں لازمی یاد رکھیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی جو ہی ہم اپلائی کر رہے ہیں اور بس فورن ہی کچھ ہو جائے ایک دن میں اور اگلے ہفتے سکولرشپ اور آپ کا یو ایسے کا ویزا لگا اور آپ پہنچے ہو ایسا نہیں ہوتا بڑا ٹائم لگے گا بہت سبر سے آپ کو کام لینا ہوگا ڈاکومنٹس پرپیرشن چھوٹی چیزیں ایسے ہی آتی ہیں بڑی بڑی چیزیں تو سمجھ آ جاتی ہیں جو آپ کو شاید وہاں پر اپلائی کرتے وقت ہی پہ چاہتے ہیں تو اور پھر ایک سے زیادہ جگہ پر آپ کو اپلائی کرنا تاکہ ایک جگہ نہیں ہوتا تو دوسری جگہ ہو جائے ریجیکشنز نارمل ہیں یعنی سکولرشپ ہر کسی کو نہیں ملتی بعض اپکا پروفیل بہت اچھا بھی ہوتا ہے تو بھی ہو سکتے آپ ریجیکٹ ہو جائیں اس کی بھی کچھ ریزن ہو سکتی ہیں اس لیے بڑے سبر کے ساتھ اور پھر اپنا ٹائم اس پر سپینڈ کریں یہ ٹائم آپ کے کام آئے گا جتنا آپ سپینڈ کریں گے یہ آگے آپ کو فیوچر میں کام آئے گا دوسری جو بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم ایک سی وی بنا لیتے ہیں اور پھر جیسے ایک ایمیل لکھ لیتے ہیں اور وہ ہی سب کو سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کام ہوئے ہے کہ کور لیٹر ہر جگہ بھیج رہے ہوتا ہے یہ کام نہ کیجئے گا کوشش کریں کہ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو کسٹمائز کریں ہر اپلیکیشن کے لحاظ سے جہاں پہ آپ نے سب میٹ کرنی ہے ان کی ریکوائرمنٹس دیکھیں ان کے امز این اوبجیکٹیوز دیکھیں اور پھر اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو الائن کریں پھر ریسرچ گروپ دیکھیں پھر اس کے اکارڈنگ آپ ایمیل لکھیں اس کے اکارڈنگ آپ سی وی کسٹمائز کریں تو اس طرح آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہر اپلیکیشن وہ کسٹمائز ہونی چاہی اس پر بھی اگین آپ کا ٹائم لگے گا اور پھر آپ کو بہت زیادہ اپلائی کرنا پڑے گا یعنی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بہت لکھی ہوں گے ایک دفعہ کریں تو مل جائیں تو آپ اس کو سیریسلی لیں اپنا ٹائم اس پر سپنڈ کریں تو ضرور اس کا پھل آپ کو ملے گا اور جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں نے کوٹ کسی کا کا پھل کر لیا کہ ستائنگ آرگنائز ورکنگ ہارڈ تو اگر آپ کوشش کریں گے افرٹ کریں گے اس کا صلاح کچھ نہ کچھ لازمی مل جاتا ہے تو یہ امید ہے کہ اس قویسٹن کا آنسر تو ہو گیا ہوگا کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں آپ لازمی تین جو سٹپ میں نے دکھائیں ادھر سے آپ پہلے سٹپ سے شروع کریں پلیننگ سے آپ بالکل پوچھ سکتے مجھ سے چیزیں پٹ اگین میں کہوں گا جو سمپل انفارمیشن ہوتی ہے گوگل میں سرچ کرنے سے آپ کو مل جائے وہ آپ کو خود ہی کر لینی چاہیے اور جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہو جو سرچ کرنے میں نہ مل رہی ہو اور پھر سپیشلی ڈاکومنٹ پریپریشن وہ آپ رویئن اور اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں ہم آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ جو نارملی ڈاکومنٹس ہر جگہ پہ چاہیے ہوتی ہیں ان کو اور پھر اپلیکیشن پراسس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے کہ ان چیزوں کا خیار لکھنا بہت ضروری ہے بہت حال مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ انداز ٹھیک ہے پہلے جیسے میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا تھا وہ والا زیادہ اچھا ہے اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکہ